الحمد للہ وحدا والصلاة والسلام علاما لا نبی بعدا اما بعد فاوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین ان انس ابن مالک نذی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احبہ الی من والدیہ وولدیہ والناس اجمعین رواہ الامام الہمام البخاری فی صحیحی صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین معزز دوستو آج بیس اکتوبر دو ہزار بیس ہے میں آپ کی خدمت میں قرآن کریم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اکدس کے متعلق چند باتیں گوشت گزار کروں گا دعا فرمائیں اللہ پاک میرے کہنے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائیں حضور پاک علیہ السلام کے زندگی آپ کے اور میرے لئے بہترین نمونہ ہے اور آپ اور ہم یہ بات جانتے سمجھتے مانتے ہیں کہ نمونے کا مطلب کیا ہوتا ہے اور نمونے کے مطابق نہ چلو تو نتیجہ کیا ہوتا ہے اور اگر نمونے کے مطابق چلو تو عجر کیا ہوتا ہے میرے دوستوں نمونہ کہتے ہیں جس کے مطابق کوئی اور چیز بنائی جائے مثلا آپ نے اپنے کپڑے بنوانے ہیں آپ درزی کے پاس جائیں اور اسے ڈیزائن دکھائیں اس جیسا بناو اگر وہ اسی طرح بنائے گا تو اس کو آپ عجرت دیں گے وہ عجرت کا مستحق ہوگا اور اگر وہ اس طرح نہیں بنائے گا وہ عجرت کا مستحق نہیں کہلا سکتا حضور علیہ السلام کی زندگی آپ کے اور میرے لئے بہترین نمونہ ہے ہم حضور کی زندگی کی طرح اپنی زندگی بنائیں حضور کے احکامات پہ عمل کر کے اپنے آپ کو چلائیں تو اللہ کے ہاں عجر ملے گا ورنہ ہمیں عجر نہیں ملے گا حضور علیہ السلام کی زندگی ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے میں آپ کی خدمت میں قرآن کریم پارہ نمبر تیس صورت نمبر تیرانوے صورت وزہا کی گیارہ آیتوں پر مشتمل صورت ہے میں اس صورت کا خلاصہ اس صورت میں بتائے گئے احکامات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا اس صورت کا مقام اور مرتبہ تو گیارہ نمبر پہ نازل ہونے والوں کا نمبر ہے اور اس کی آیات بھی گیارہ ہے اس کا لطیفہ علمی یہ ہے کہ نمبر بھی گیارہ ہے اور آیتیں بھی گیارہ ہیں اس آیتِ کریمہ میں ان آیاتِ کریمہ میں اللہ پاک کیا ارشاد فرماتے ہیں میں پہلے اس کا ترجمہ اور پھر تھوڑی سی تفصیل آپ کی خدمت میں رکھوں گا والزوحا اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے چڑھتے ہوئے دن کی دن کی روشنی کی واللیلی ازا سجا اور رات کی جب رات اندھیرے میں چھا جائے ما ودعاکا اللہ نے حضور پاک کو نہیں چھوڑا وما قلاء اور حضور سے دشمنی نہیں کی حضورتو خیر اللک من الاولا آپ کے بعد کی زندگی پہلی زندگی سے بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی وَلَصَوْفَ يُعْتِكَ آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا يُعْتِكَ رَبُّكَ آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا فَطَرُضَا آپ اللہ سے راضی ہو جائیں گے عَلَمْ يَجِدْكَ کیا ہم نے آپ کو يَتِيمن فَآوَا حالتِ يَتِيمی میں نہیں پایا تھا پھر آپ کو کتنا اچھا ٹھکانہ دیا وَوَجَدَكَ وَوَجَدَكَ وَالًّا فَحَدَا اور آپ کو راستے سے نواقف پایا تو قرآنِ کریم اتار کے آپ کے صاحب نے راستے کھول دیئے وَوَجَدَكَ عَائِلًا اور آپ تنگ دست اور نادار تھے اللہ نے حضرتِ خدیجہ جیسی بیوی دے کر اور اس کی تجارت میں آپ کو شامل فرما کر فَأَغْنَا آپ کو غنی بنا دیا فَأَمَّ الْيَتِيمَ اب اگر آپ کے پاس یتیم آئے فَلَا تَقْحَر آپ اسے جھنکے نہیں وَأَمَّا السَّائِلَ اور اگر کوئی پوچھنے والا مانگنے والا سوال کرنے والا سائل آئے فَلَا تَنْحَر آپ اس پر غصہ مت کیجئے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّس اور اللہ نے جو آپ پر نعمتیں ان آمات کی بارشے کی ہیں اسے لوگوں کو بتاتے چلے جائیے قرآن کریم کی آیت کب اتری فَتْرَةُ الْوَحِ میں اتری فَتْرَةُ الْوَحِ کسے کہتے ہیں حضور پاک علیہ السلام پر اللہ نے اقرأ بِسْمِ رَبِّكَ اللَّذِي خَلَق پانچ آیتیں اتاریں اور اس کے بعد ایک عرصے تک آیات نہ اتری ایک مفسد وہ سب کہہ رہے ہیں سریکی میں کریں سریکی میں پھر تقریر نہیں ہوگی پھر باتیں ہوں گی پھر آپ یہ نہ کہنا میں تو تقریر نہیں سنے ہاں سب بی بی سی سننے ہونے ہوئے ہاں نہیں بی بی سی سننے ہونے ہوئے سمجھ آنی ہے اوہ تس ریکیج نہیں ہوندھی جو فرمائے آپ بھئی آپ اردو میں سمجھ آتی ہے یہ آیت اس وقت اتری جب فترت الوحی کا دور تھا فترت الوحی کا ایک مطلب اکرا کے بعد کچھ عرصہ آیات نہ اتری اور ایک معنی یہ ہے کہ جب حضور پاک علیہ السلام پر یہ آیت اتری وَأَنْزِرْ أَشِیرَتَكَ الْاقْرَبِينَ کہ جب آپ اور اللہ آپ کو اس حکم کا پابند بنا رہا ہے آپ اپنے رشتہ داروں کو خاندان والوں کو فیملی ممبرز کو آپ اللہ کے دین کو سمجھائیں اور جہنم سے ڈرائیں اس کے بعد کچھ عرصہ وحی بند ہو گئی بعض حضرات کہتے ہیں تین سال اور ایک کول ایک سال کبھی ہے یعنی ایک عرصہ وحی نہ آئی جب اللہ کی طرف سے نئی وحی نہ آئی تو حضور پاک علیہ السلام کے متعلق مکہ میں چند باتیں غلط فاہمیوں نے جنم لیا ایک غلط فاہمی ان میں ایک عورت نے اللہ کے رسول کے مو مبارک میں یہ بات کر دی کہ آپ سے تو آپ کا پروردگار ناراض ہے اگر آپ سے آپ کا رب راضی ہوتا آپ سے آپ کا اللہ خوش ہوتا تو آپ پر وحی اترتی احکامات آتے آج کل تو آپ ہمیں احکامات نہیں سناتے اس عورت نے محبت پہ نہیں کہا تھا حضور پاک سے پیار اور محبت پہ نہیں کہا تھا بلکہ یہ عورت مشرقہ تھی اور اس کے بتوں کی نفی اللہ کے رسول فرماتے تھے اور حضور الاسلام یہ بتاتے کہ یہ بت جو ہیں نہ یہ سننے والے ہیں نہ دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں جب اپنے اوپر آئی ہوئی بٹھائی ہوئی مکھی کو نہیں اڑا سکتے تو تمہارے اوپر آئے ہوئے مشکلات کو نہیں ہٹا سکتے حضور بتوں کی نفی فرماتے معبودان باطلہ کو غلط کہتے تو ان کو درمیان میں حضور پاک علیہ السلام زیر بحث لاکر ان کے عقیدے صاف کرتے اب اس عورت نے دیکھا اتنے عرصے سے کوئی بتوں کی ٹھکائی نہیں ہوئی کوئی نایا حکم نہیں آیا تو اس نے اس بغض کے اظہار کے لیے حضور الاسلام کی خدمت میں یہ بات کی کہ آپ سے آپ کا رب ناراض ہے میں تو بڑے اچھے لفظوں میں کہہ رہا ہوں اس عورت کے لفظ خطرناک تھے اس نے کہا تا انہا شیطانک اقد کرنک آپ کے شیطان نے تجھو چھوڑ دیا ہے یہ اس نے گستاخی کی تھی تو اس کے بعد اللہ نے وہی اتاری اور یہ گیارویں نمبر کی صورت گیارہ آیات پر مشتمل رب العزت نے نازل فرما کر ان کو جواب دیا بات کیا وضحہ دن کی روشنی کی بات کی پھر رات کی تاریکی کی بات کی دو باتیں اگر دن کی روشنی سے مراد دن کی روشنی ہی ہو جیسے واضح ہے تو اس سے ایک بات سمجھاتی ہے کہ اب تلو ہونے لگا ہے سورج اب روشنی چڑے گی تو شرک اور کفر کا اندھیرہ ختم ہو جائے گا اور جب رات کی بات کی رات سے مراد رات ہو تو مفسرین لکھتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ جب رات آتی ہے تو اس کے بعد پھر دن ضرور آتا ہے اگر وہی کچھ عرصہ منکتے ہو بھی گئی ہے وہی کچھ عرصہ اللہ کے حکمت بالغہ کے تات اللہ کے حکمت کے مطابق بند بھی ہو گئی ہے تو اس پر دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے جو رب نے رسول اللہ کو نمائندہ بنایا ہے وہ نمائندہ سچا ہے ایک تفسیر اور بھی ہے کہتے ہیں وزہا سے مراد رسول اللہ کا چہرہ مبارک ہے اور واللیل اذا سجا سے مراد رسول اللہ کی ظلفیں ہیں دن کی روشنی رسول اللہ کے چہرہ فرمایا گیا رات کی تاریکی کو حضر پاک علیہ السلام کی ظلفوں کی قسم فرمائی گئی رسول اللہ کے چہرے کی بات کیوں ہے میرے دوستو حضر پاک علیہ السلام کا چہرہ انور وہ چہرہ انور ہے جو رسول اللہ کے چہروں سے پہلے جو حضور کے اباؤ اجداد ہیں ان میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کے بڑے ہیں ان میں جو نور محمدی ان کی پشت میں رکھا گیا تھا وہ نسل در نسل اباؤ اجداد سے ہوتے ہوئے حضرت عبداللہ حضور کے والد کی پشت مبارک میں آیا وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کی پیٹ میں آئے تو یہ جو حضور پاک کے چہرے کا نور تھا یہ خاص طرح پہ بنایا گیا تھا حضرت امام مولانا ادریس کاندلوی رحم اللہ نے سیرت المصطفیٰ میں لکھا ہے امام سہیلی نے روز الانف سیرت کی کتاب میں لکھا ہے وہ فرماتے ہیں حضر پاک علیہ السلام کی اباؤ اجداد میں ایک ایک بابداد مشہور کو ذکر کر کے کہتے ہیں کہ ان کے چہروں میں حضر پاک کی پیدائش سے قبل ایک روب محمدی نور محمدی اسر محمدی نبوت کا فیض محمدی ان کے چہروں اور ان کے ماتوں میں چمک رہا ہوتا اگر سامنے دشمن بھی دیکھتا وہ احترام پہ مجبور ہو جاتا میں پوری بات تو نہیں کرتا آپ کے سامنے صرف دو باتیں کرتا ہوں ایک حضرت عبداللہ حضور کے والد ایک حضرت عبد المطلب شہبت الحمد حضور پاک کے دادا حضور کے دادا کا اصل نام شہبت الحمد ہے عبد المطلب ان کا لقب پڑا مشہور ہوا لیکن نام شہبت الحمد ہے شہبہ کہتے ہیں صفید کو حمد کہتے ہیں خوبصورت کو جب یہ پیدا ہوئے تھے امام سحیلی نے لکھا ہے ان کے ماتے میں یہ چھوٹی کے بالوں کی جگہ جو تھی یہ تھوڑی سی صفید تھی تو بچوں میں یہاں تھوڑی صفیدی ہو باقی بال کالے ہو تو بھدے لگتے ہیں برے لگتے ہیں لیکن انہیں خوبصورت لگتے تھے تو شہبہ شہبت الحمد بن گیا کہ وہ صفید والوں والا بچہ جو خوبصورت ندل آتا ہے ان کے چہرے پر جو روب محمدی تھا وہ کیسا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ اس طرح تھا کہ جب اب رہا آیا حضر پاک علیہ السلام کی پیدائش سے ایک عرصہ پہلے اب رہا آیا اور اس نے آ کر خانہ کعبہ کو گرانا چاہا خانہ کعبہ پر ہاتھیوں کے ذریعے حملہ کیا تو ابھی یہ مکہ تل مکرمہ نہیں آیا تھا ایک جگہ مکہ کی مضافات میں رک گیا وادی محسر ہے آپ وہاں جا کر دیکھیں جائن پر عذاب آیا اللہ نے اس واقعے کو بیان فرمایا ہے تو جب یہ وہاں تھا تو اس نے پوچھا اس کعبہ کا انتظام اور انسرام کون سبالتا ہے بتایا گیا کہ عبد المطلب ہے عبد المطلب حضر پاک کے دادا کے لقب ہے یہ عبد المطلب کیوں تھا اس پر بھی ایک تفصیل ہے لیکن میں جو بات کرنے لگا ہوں آپ اس پر توجہ رکھنا انہیں کہا عبد المطلب کا کوئی کاروبار ہے اب رہا کو بتایا گیا یہ کاروبار کیا وہ تو متولی ہیں ویسے ان کے اونٹ بہت زیادہ ہیں اس نے کہا ان کے اونٹ کہاں ہیں کہا فلا چراغہ میں ٹھہرے ہیں انہیں کہا جی پکڑ لو دو سو اونٹ حضر پاک کے دادا کے اس نے اغوا کر کے غصب کر لی ہے جب حضرت عبداللہ کو پتا چلا معاملات تو پتا تھے کہ حملے کے لئے آیا ہے اب پہلے تو یہ اللہ کے گھر کا دشمن اب یہاں اللہ کے گھر کے متولیوں کے مال کا دشمن تو حضرت عبداللہ اس کے پاس تشریف لے گئے اب رہا اپنی وہ روب اور تکبر میں اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا جب حضرت عبداللہ گئے نا بات کرنے کے لئے تو جب اس کے دربار میں سامنے پہنچے تو حضرت امام مولانا عدر اسکاندلوی رحم اللہ لکھتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کے دادے کے چہرے کو دیکھ کر اتنا پریشان ہو گیا اس فیض محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی برکت سے اور اس روب اور دب دبا سے اس نے سوچا اپنے ساتھ بٹھاؤں اسے تو میرا دب دبا جاتا ہے میں کیا کروں فوراں جلدی میں کوئی فیصلہ نہ کر پایا آخر یہ ہوا یہ اٹھا اس نے استقبال کیا اور زمین پہ خود بھی بیٹھا اور انہیں بٹھا کر بہاملہ تہہ کر لی یعنی دیکھو نا کیسا نور محمدی ہے جو اس جیسے جابر وقت کے جابر وقت کے حکمران کو بھی اپنے تخت سے نیچے اتارنے پر مجبور کر دیتا اور اس نے پوچھا کیسے آئے کہا جی میں اپنے اونٹھوں کی بات کرنے آیا اس نے تنز میں کہا آپ کو اپنے اونٹھوں کی فکر ہے اپنے کعبے کی فکر نہیں ہے جس کے متولی بنے ہوئے ہیں تو اس نے سمجھے میں نے بڑا کوئی تیس مار خانی کے طور پر بڑا فائر کر دیا ہے اور بڑا ڈیلاگ مارا ہے اور بڑی بات کی ہے تو حضرت عبداللہ کے والد حضرت عبد المطلب حضور کے دادا جان نے ایک تاریخی جملہ فرمائے جیسے کہتے ہیں گولڈن چین ایک سنیری الفاظ فرمائے فرمایا ہر بندے کو اپنے مال کی فکر ہوتی ہے انا رب العبل میں اونٹھوں کا مالک ہوں میں اپنے اونٹھوں کی بات کرنے آیا ہوں ولی البیت ربہ سیمناہ تو جا کعبے کے پاس کعبے کا مالک ترساہ نمٹ لے گا انا رب العبل اس بات پہ اس نے دو سو اونٹھ چھوڑ دی ایک نمبر دو حضور علیہ السلام کے اباؤ اجداد میں حضور کے والد محترم ان کے چہرے پر بھی ایسا نور تھا کہ اس کو بھی بڑے بڑے لوگ اور جو کتب اس زمانے پڑے ہوتے اگر ملاقات ہو جاتی تو حضرت عبداللہ سے باتیں کرنا شروع کر دی حالانکہ حضرت عبداللہ حضور علیہ السلام کے والد کی وفات اٹھارہ سال کے عمر میں اٹھارہ سال میں سترہ سال کے عمر میں ان کی شادی ہے ہوا یہ کہ اپنے والد کے ساتھ یہ شادی کی بارات کے لیے یہ باپ اور بیٹا دو بندے مکہ مکرمہ سے چل کر پہنچے ہیں مدینہ ابتیبہ حضور علیہ السلام کی امہ جان مدنی ہے تو یہاں لائے گا راستے میں ایک جگہ تھی جہاں لوگ رکا کرتے تھے اس قسم کی جیسے کہتے ہیں نا کوئی جو پرانے زمانے میں ہوتی تھی کہ یہاں کچھ عرصہ سرا ہوتی تھی یہاں کچھ ٹھہریں کچھ کھائیں پیئیں مسافروں کے لیے تو ایک سرائے تھا ایک عورت نے بالا خانہ بنایا ہوتا ہے نیچے والی منزل پر وہ سرائے بنائی ہوئی تھی اور اوپر کی منزل پر خود رہتی اور وہ توراہ انجیل کی عالمہ تھی یہودیہ مذہب سے واپستہ تھی اس نے جب اس باپ بیٹے کو گزرتے دیکھا نا تو نیچے اترائے اور اپنے خادموں کو بیٹھ کے کہا کہ اس بچے کو یعنی جو سات باپ کے چل اسے ذرا میری طرح متوجہ کریں میں کچھ کہنا چاہتی ہوں باتیں چلیں تو اس نے اپنی طرف ان کو دعوت دی مائل کرنا چاہا حضرت عبداللہ نے فرمایا ان الکریم یحمل ارزہ و دینہو ان الکریم یحمل ارزہ و دینہو کہ جو عزت دار ہوتا ہے وہ اپنے عزت کا دفاع بھی کرتے ہیں اپنے مال کا دفاع بھی کرتے ہیں یہ برائی کی توقع مجھ سے نہ رکھ کوئی اور بات ہے تو کر لے اسے کچھ اور بات کرنی نہیں تھی حضرت عبداللہ اس سے دامن بچا کے چل پڑے مدینہ طیب آگئے حضرت عامنہ بنت وحب رضی اللہ تعالی عنہ حضور الاسلام کی امی جان شادی ہوئی ہے کچھ دن گزارے ہیں اس کے بعد یہ واپس لا اٹھائے پیچھے میکے والے یعنی حضرت عامنہ کے میکے والے یعنی حضرت عبداللہ کے سسرال ان کی ذمہ داری تھی کچھ دن بعد انہوں نے اپنی بہن حضرت عبداللہ کی دلہن کو مکہ المکرمہ پہنچا دینا ہے تو یہ باپ کے ساتھ واپس آئے جب یہ واپس آ رہے تھے تو اس عبالہ خانے پہ پھر روکے وہ عورت پھر اتری حضرت عبداللہ نے دل میں سوچا مسئیبت پھر آ گئی اب وہ آئی تو اس نے یہ بات نہیں کرنی تھی اب اس نے بالکل فیس ٹو فیس ہو کر کہا عبداللہ میں آپ سے ڈرنا نہیں میں آپ سے وہ بات نہیں کرنی آئی جو کر رہی تھی پہلے ان کا تجسس بڑھا کہ اب کیا مسئلہ ہے اس نے کہا اب مجھے آپ سے تعلق نہیں رکھنا اب مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی کا وجہ کہ جب تم جا رہے تھے تیرے چہرے پر ایسا روب اور دب دبا اور ایسا فیض نظر آ رہا تھا جو میری کتابوں کے مطابق ایک بہت بڑی شان والا تھا میں چاہتی تھی میں اس فیض کی حاملہ بن جاؤں اسے اٹھانو لیکن اب آپ کے ماتے پر وہ مجھے نظر نہیں آ رہا تو اب مجھے آپ سے کوئی غرض نہیں ہے یہ رسول اللہ کے چہرے مبارک کی ویلیو مرتبہ حیثیت رتبہ اسی لئے رب العزت وزہا حضور کے چہرہ انور کی قسم کھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا یہ بہت بڑی بات ہے ایمان لانے کے بعد جب بندہ ایمان لے آتا ہے ایمان لانے کے بعد رسول اللہ کی موجودگی میں سب سے بڑی نیکی اور ہے اور آج ایمان لانے کے بعد ہمارے لئے سب سے بڑی نیکی اور ہے آپ کہیں گے کیا اسلام میں مؤمن مسلمان کے لئے ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی نیکی نماز ہے ایسے ہے یا نہیں ہے الصلاة میں راج المؤمنین ہے نا رسول اللہ اللہ کے عرش پہ پہنچے میعراج بنی اور ہم سجے میں جائیں ہمارے لئے میعراج بنی تو نماز سب سے بڑی نیکی ہے توجہ رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نماز یقیناً بڑی نیکی تھی لیکن نماز اور ایمان کے درمیان ایک اور نیکی بھی موجود تھی جو ایمان کے بعد ہے اور نماز سے پہلے ہے وہ کیا ہے وہ پیغمبر کے چہرہ انور کا دیدار ہے وہ رسول اللہ کے چہرہ انور کی زیارت ہے وہ رسول اللہ کے چہرے کو دیکھنا ہے آپ پوچھیں گے وہ نیکی کیسے ہے میرے دوستو حضرت امہ آئشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں چار پائی پر لیٹی ہوئی ہوں گرمیوں کا زمانہ ہے ساتھ رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چار پائی پہ ہیں اور میں ستاروں کو دیکھ رہی ہوں کنزل امبال میں امام علاوہ الدین متقی روایت لائے ہیں فرمایا آئشہ آپ ستاروں کو دیکھ کر کیا سوچ رہی ہو یا رسول اللہ یہ سوچ رہی ہو کہ اس جیسی نیکیاں اتنی ستاروں کی بقدر بھی کسی کی ہوں گی کہا ہاں آئشہ ایک خوش قسمت ہے جس کی نیکیاں اس ستاروں سے بھی زیادہ ہیں امہ آئشہ فرماتی ہے میں تھوڑا دیر چپ ہوئی کیوں مجھے پتہ ہے میں بیٹی ابو بکر کی ہوں ہر موقع پہ صدیق نبی کے ساتھ ہے وہ خلوت ہو یا جلوت ہو وہ سفر ہو یا حضر ہو وہ گرمی ہو یا سردی ہو وہ مسجد ہو یا کوئی اور معاملہ ہو وہ امن ہو یا جنگ ہو میرا والد حضور پاک کے ساتھ ہے واقعی اللہ نے میرے والد کو یہ سعادت مرتبہ رتبہ انام عطا کیا ہوگا کہ اس کی نیکیاں آسمان کے تاروں سے بڑھ چکی ہوگی تو حضرت امہ آئشہ نے پوچھا یا رسول اللہ اچھا ایسا خوش قسمت بھی ہے کہ آئشہ پوچھو گی نہیں وہ کون ہے کہ یا رسول اللہ ارشاد فرمائیں کہ وہ عمر فاروق ہے امہ آئشہ کو جواب خلاف توقع ملا تو خاموش ہی ہو گئی کہ میں نے تو کچھ اور سوچا جواب رسالتِ معاب کی زبان سے کچھ اور آیا کہ آئشہ چپ کیوں ہو گئی ان نے وجہ بتائی کہ یا رسول اللہ وجہ یہ تھی میرا تصور میرا فہم میرا گمان میرا ذہن میرے دل کی بات تو یہ تھی کہ اببو کا جواب آئے گا آپ کا جواب فاروق عاظم رضی اللہ عنہ پہ گیا ہے میں ناراض تو نہیں ہوں لیکن متعجب ہوئی ہوں کہا ابو بکر صدیق جو آپ کے اببو ہیں ان کا رتبہ عمر فاروق کی نیکیاں کیا ہے تیرے باپ کی غار سور کی تین رات کی نیکیاں حضرت عمر کی پوری زندگی کی نیکیوں سے زیادہ ہے میرے دوستو ابو بکر نے کوئی غار سور میں بیٹھ کے تحجتیں تو نہیں پڑی تھی صدیق نے کوئی وہاں بیٹھ کے روزے تو نہیں رکھے تھے صدیق اکبر نے ادھر بیٹھ کر کون سی نیکی کی تھی وہ ایمان لانے کے بعد ایک ہی نیکی ہے کہ رسول اللہ کے چہرے کا دیدار کیا تو حضور کے چہرہ تو اتنا مبارک اتنا بابرکت اتنا باسعادت طیب و طاہر اطحر و مطاہر ہے کہ اس چہرے کو دیکھنے والا اس چہرے کی زیادت کرتے والا ایمان لانے کے بعد عالی ترین فرد بن جاتا ہے وَالزُّحَا حضور کے چہرے کی قسم وَاللَّيْلِ اِزَا سَجَا حضور الاسلام کے بالوں کے لئے ذلفوں کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ بال رکھیں اپنے بال کٹائیں ہیں یا حج کے موقع پہ یا عمرے کے موقع پہ اس کے علاوہ اللہ کے رسول سے بال کٹانا ثابت نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ کوئی بندہ بال کٹاتا ہے تو وہ غلط ہے جی غلط نہیں ہے یہ بھی سنتِ تقریری ہے ایک ہوتا ہے سنتِ عملی جس کو حضور فرمائے ایک ہوتا ہے سنتِ تقریری جو اللہ کے رسول کے سامنے صحابہ کرے اور حضور راضی رہے حضرت علیہ المرتضیٰ کی روایت رضی اللہ عنہ سنے نبی دعوت جلدول کتاب الطہارہ میں موجود ہے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا رسول اکنس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابًا فرضی غسل کرنے والوں کہ ایک بات سمجھو کہ جب غسل کرتے ہو ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے کوئی بال خوشک نہیں رہنا چاہیے حضرت علیہ فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول سے میں نے یہ سنا سُمَّ آدَي تُرَاسِ سُمَّ آدَي تُرَاسِ سُمَّ آدَي تُرَاسِ کا وہ دن اور یہ دن میں نے اپنے سر کو گنجہ رکھنا شروع کر دیا حضرت علیہ السلام نے منع تو نہیں کیا اس سے پتا چلا کوئی بال کٹائے بھی تو وہ غلط نہیں ہے میں نے اس لئے دونوں طرف دلیل دیئے کل میرے بیان کے بعد آپ یہ نہ کہنا کہ پتہ نہیں جس نے بال کٹایا وہ غلط ہے حضرت علیہ السلام رکھا کرتے تھے حج کے موقع پر کٹا دیتے تھے واللیلی ازاز سجا حضرت علیہ السلام کے بالوں مبارک کی قسم ہے اور میں ایک جملہ کہتا ہوں رسول اکنس صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العزت نے وہ بال عطا فرمائے ہیں وہ مقام عطا فرمایا ہے وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے جس کا مرتبہ آج تک اس دھرتی پر آپ کو ویسے نہیں ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک کی زیارت ہوتی ہے اللہ آپ کو خان کا سراجیہ لے جائے حضرت خاجہ صاحب حضرات کے ہاں غالباً ستائیس ہے نا چھبیس رمضان کو وہاں زیارت کراتے ہیں تو حضرت علیہ السلام کے موہ مبارک بالوں کا تو کیا غیلی ہو پیغمبر علیہ السلام کے بال حضرت علیہ السلام کے ان بالوں کو اللہ نے واللیل ازا سجا سے تشبیح دے کر فرمائی کہ رات کی تاریخی کی خوبصورتی کیا ہے جو میرے پاک پیغمبر کے سر مبارک کے بالوں میرے دوستو یہ دونوں قسمیں اٹھائیں حضور پاک علیہ السلام کی ان چیزوں کی قسمیں کھا کر رب العزت اس مشرقہ عورت کے دعوے کو توڑ رہے ہیں جس نے کہا رسول اللہ سے اللہ نراز ہو گیا اور مزید ایک بات سمجھاتا ہوں توجہ رکھ لوں مَا وَدَّاكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ سے دشمنی کی ہے میرے دوستو کیوں نبی نمائندہِ خدا ہوتا ہے اور نمائندہ جس کی نمائندگی کرے اسے چھوڑا نہیں جاتا حضور علیہ السلام کو رب نے فرمایا آپ دل چھوٹا نہ فرمائیں ان کی باتوں کی وجہ سے نہیں نہیں نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ سے ناراض ہوا ہے مَا وَدَّاكَ رَبُّكُ وَمَا قَلَا اور حکمت ہے اللہ کی اللہ رب العزت نے کچھ عرصہ کے لیے وہی روکی ہے یا وہی بھیجی ہے وہ رب کی مرضی ہے یا فعلو ما یا شاہ جیسے چاہے ویسا کرے آپ کا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ ایک انعام کے طور پر بات ذکر فرمائی وَلَلْآخِرَتُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى آخرت کہتے ہیں بعد کا معاملہ جیسے کہتے ہیں یوم آخرت آخرت تو آخرت آخر آخر دوسری چیز پہلی چیز اولہ ہوتی ہے دوسری آخرہ ہوتی ہے تو کہا جو آپ کی زندگی کا ہر حصہ دوسرا ہوگا وہ پہلے وقت سے بہتر ہوتا چلا جائے وَلَلْآخِرَتُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى وجہ سے وہی روکی ہے تو اب یہ نہ سمجھیں کہ بعد کا زمانہ بھی رکا رہے گا وہ رکی ہوئی سے بھی بہتر بن جائے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے ایمان کی دلیلوں میں ایک دلیل ہے کہ ایمان تین طرح کا ہوتا ہے ایک ایمان انسانوں کا ہے اور ایک ایمان فرشتوں کا ہے ایک ایمان انبیاء کا ہے فرشتوں کا ایمان ایک جگہ ٹھیرا ہوتا ہے جو اللہ نے دیا اس پر کرتے رہیں گے عمل اور عوام کا ایمان ہوتا تو ایک جگہ ہے لیکن نیکی کریں گے تو اس کی روشنی بڑھ جائے گی اور اگر گناہ کریں گے تو روشنی کم ہو جائے گی اسے کہتے ہیں کمی اور زیادتی لیکن جو انبیاء کرام کا ہے وہ ہمیشہ بڑھتا ہی بڑھتا رہتا ہے کیوں؟ ایک وقت کے بعد دوسرا وقت ایک لمحے کے بعد دوسرا لمحہ ایک معاملے کے بعد دوسرا معاملہ تو قرآن نے اصول دیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْأُولَى بعد کے لمحے پہلے لمحوں سے بہتر ہوتے چلے جائے یہ بڑھتا رہتا ہے پیغمبر کا ایمان اس میں کمی نہیں ہوتی اس میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں ٹھہراؤ نہیں ہے نبی کا ایمان مسلسل چلتا رہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْأُولَى لگے ہاتھوں ایک بات اور بھی کرتا جاؤ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا اہل حق کا نظریہ یہ ہے وفات کے بعد انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہے اور قبر کے قریب صلات و سلام سنتے ہیں میرے دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی جنت کے درجات کی زندگی ہے اور یہ زندگی دنیا کی زندگی سے آلہ ہے آلہ ہے افضل ہے اشرف ہے بڑی ہوئی ہے کیوں؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْعُولَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْعُولَى میں نے ایک شخص سے کہا حضور الاسلام دنیا میں قریب سے بسلمان کی بات سن کے جواب دیتے تھے کہا جی دیتے تھے تو میں نے کہا یہی تو حدیث پاک ہے اللہ کے رسول نے فرمایا صحیح حدیث ہے جلال افہام میں امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ تاریر فرماتے ہیں فرمایا ہے لوگو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے رسول اکدس صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ اند قبری سمعتو جو میری قبر کے قریب سلام پڑتا ہے میں اس کو خود پڑھے گا میں اس کو خود سنوں گا وَمَن صلی علیہ مِن بَعِدٍ علمتو دور سے پڑھے گا فرشتے مجھ تک سلام لے کر آئیں گے میں نے کہا تو کہتا ہے نبی قریب سے نہیں سنتا دنیا میں نبی قریب سے سنتا ہے آخرت میں نبی قریب سے کیوں نہیں سنتا قرآن کریم کا اعلان ہے وَلَلْا خَرَتُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْعُولَى حضور کی آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے بعد کا لمحہ پہلے لگوں سے بہتر ہے بعد کے وقت پہلے اوقات سے بہتر ہے حضور دنیا میں قریب سے سنتے تھے آخرت میں قریب سے نہیں سنتے تو قائدہ اور قانون قرآنی ٹوٹتا ہے کیسے کہا جاتا ہے قرآن کریم نہیں ہے اس مسئلے پہ قائدہ قرآنی ٹوٹتا ہے شان پہنبری پر فرق آتا ہے اس لئے اہل حق عقیدہ حیات النبی کے قائل ہیں آپ قائل ہیں یا نہیں اللہ آپ کو حضور پاک کے روزے پہ لے جائے اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے حضور علیہ السلام کے روزے پہ اپنی زبان سے صلات و سلام پیش گئے اور مولانا یوسف دیانوی رحمہ اللہ ایک عجیب بات لکھتے ہیں فرمایا اللہ کہ رسول کو دنیا میں حکم تھا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآیَاتِنَا فَقُلْ سَلَامُ الْعَلَيْكُمْ قَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ میرے پاک پیغمبر تمہیں میں اس بات کا حکم دے رہا ہو جب مؤمن آپ کے پاس آئے تو اس مؤمن کو آمد کے بعد میری طرف سے خوش قبری سنا دیں کہ اللہ کونے ہیں فَقُلْ سَلَامُ الْعَلَيْكُمْ پیغمبر تمہیں سلامتے دے کر کہہ رہے ہیں قَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ رب نے اپنے کهر پر اپنی رحمت کو غالب کر دیا ہے اللہ نے رحمت اپنے لیے لکھ لی ہے اور رحمت میں معافیہ ہوتی ہے رحمت میں کرم ہوتا ہے رحمت میں مہربانی ہوتی ہے رحمت میں مغفرت ہوتی ہے رحمت میں جرم معاف کر دیا جاتے ہیں تو یہ مؤمن کو حضر پاک کے لیے اللہ نے پابند مؤمن کے لیے حضور کو پابند بنا کر فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَا جب وہ لوگ آئیں يُؤْمِنُونَ بِي آیاتِنَا جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں فَقُلْ آپ فرمائیں سَلَامُ الْعَلَيْكُمْ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر سلام ہو قَتَبَ رَبُّكُمْ اور یہ پیغام ہو تمہارا رب کہہ رہے میں نے لکھ لیا ہے عَلَى نَفْسِ رَحْمَةِ 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 تو یہ دنیا میں تھا آخرت میں حضور کی قبر پر سلام پڑھنے والو وَلَى الْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْعُولَى قرآن کہتا ہے بات کی زندگی پہلی زندگیوں سے کئی گناہ بہتر ہو جائے گے بات کی حالات پہلے حالات سے کئی درجے بہتر ہو جائیں گے تو پتہ چلا اب جو جائے گا مسلمان حضور کے روزے پہ سلام پڑھے گا تو جب دنیا میں فَقُلْ سَلَامُ عَلَيْكُمْ کہہ کر پیغمبر سلام کا جواب دیتے تھے اور فرماتے قَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِ الرَّحْمَةِ رَبْنِ اپنے اوپر مسلمان کے لیے رحمت لکھ چھوڑی ہے آج ہم حضور کی قبر پہ جائیں گے ہمیں سلام کا جواب بھی ملے گا دعائیں مغفرت بھی ملے گا یہ ہے قَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِ الرَّحْمَةِ اور آگے قرآن ارشاد فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَ اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر آپ کو انعام ہو آپ کو خوشخبری ہو خوشخبری کا مشدہ سنایا جا رہا ہے وَلَسَوْفَ عَنْقَرِيبُ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ آتا کا نہیں یعطی کا آتا ماضی ہے یعطی مزارے ایک ہوتی ہے ماضی ایک ہوتے مزارے پاسٹ پریزنٹ فیوچر کا فرق دیکھیں گزرے ہوئے زمانہ اور چلتے زمانے کے معاملے کو دیکھیں تو مزارے کو ہمارے علماء اپنی زبان میں کہتے ہیں استمرار تجددی پر دلالت کرتا ہے جسے انگلیش میں کہتے ہیں فیل حال جاری فرمایا اللہ تو آپ پر یوں انعام دیں گے یعطی کا آپ کو اتنے انعام دیتے 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 رہیں گے فتر اضا آپ اللہ سے راضی ہو جائے کتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اور قرب کی بات کی جا رہی ہے اس ایک گستاخ عورت نے ایک جملہ کہا ترے رب نے تجھے چھوڑ دیا یہ جوابات میں اس دعوے کا قلعہ کما کیا جا رہا ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَسَوْفَ يُعْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا آپ راضی ہو جائیں گے گناہگار مسلمان اللہ بچائے جہنم سے جہنم جائیں گے تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں سفارشنے کرتا رہوں گا اور شفاعتی لأہل القبائر میری سفارش کبیرہ والوں کے لئے ہوگی کبیرہ گناہوں کے سرزد کرنے والوں کے لئے ہوگی اور میں اللہ سے سفارش کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا میں سفارش کرتا رہوں گا اس وقت راضی ہوں گا جب ساری امت محمدیہ نکل کے جنت میں داخل ہو جائے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انعامات کی بات سمجھانے کے لئے اللہ فرما رہے ہیں کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا ہم نے اس کے بدلے میں آپ کو ٹھکانہ دیا وَجَدَكَ ظَالًا فَحْدًا اور آپ کو راستے سے نواقف پایا آپ کو راستہ دکھلا دیا وَجَدَكَ آئِلًا فَاخْنًا اور آپ کو نادار پایا تک دست پایا مالی حالات کمزور پائے تو آپ کو ہم نے غنی کر دیا یہ تین باتیں کی جا رہی ہیں تین انعامات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ آپ یتیم تھے آپ کو ٹھکانہ دیا آپ نواقف تھے شریعت اتار کے آپ کو شریعت سے واقف کار کر دیا اور آپ کا معاملہ تنگ دستی کا تھا ہم نے آپ کو غنی کیا انعامات تین ہیں تین انعاموں کو ذکر کر کے اللہ اس کے بدلے میں تین حکم بھی اسی طرح کے دے رہے ہیں جیسے انعامات کہے فرمائے گئے ویسے احکام بھی اسی ترتیب پہ لف و نشر مرتب کتاب فرمایا کیا کرنا ہے فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْحَرَ اب یتیم آئے نا اس سے غصہ نہیں کرنا جھڑکنا نہیں ہے کیوں پہلا اس کو ملائے نا عَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَا آپ یتیم تھے ٹھکانا ہم نے دیا اب یتیم آئے تو غصہ نہیں کرنا ایک انعام اور ایک حکم نمبر دو وَجَدَكَ ظَالًا فَحْدًا آپ نواقف تھے رستے سے آپ کو رب نے قرآن اور شریعت اور وحی اتار کے سب سے زیادہ علوم سے مطمطے فرما دیا تو اب کیا ہوگا وَأَمَّا سَائِلَ فَلَا تَنْحَرَ آپ کوئی دینی بات پوچھنے کے لئے یا کسی کام کا سوال لے کر آئے آپ اس سے بھی غصے کا معاملہ مت فرمائیے جو حکم پیچھے نعمت پھر اس نعمت کے بدلے میں حکم اور اگلا جملہ فرمایا وَوَجَدَكَ آئِلًا فَاغْنَا آپ نادار تنگ دست تھے ہم نے آپ کو غنی کر دیا اور اس کے نعمت کے بدلے میں حکم وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّث اب جو جو نعمتِ رب نے آپ کو دیں آپ امت کو بیان فرماتے جائیں اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے اگر کبھی اللہ رب العزت نے کوئی نعمت دی ہے تو اس کے بدلے میں اسی نعمت کے معاملے میں لوگوں سے ویسا ہی برطا ہو کرو کل میرے پاس کچھ نہیں تھا آج کچھ ہے تو اب مجھے اس کا خیال کرنا چاہیے جس کے پاس کچھ نہیں ہے کل میں راستے سے لاواقف شریعت کے مسئلے سے کچھ اوپر نہیں چاہتا میں رب نے مجھے دو باتیں قرآن کی سکھا دی تو آج مجھے کنجوس نہیں ہونا چاہیے جو پوچھنے آئے میں بھی اسے سمجھا دوں اسے بتا دوں اور اس کی زندگی کو سوارتنے کی ترتیبے بناوں اور اگلا جملہ اللہ نے آپ کو تنگدس سے غنی کر دیا کیا مطلب اس غناء کا معاملہ بھی لوگوں میں شریک کریں ان کو دیں لیکن اللہ کے نام کا دنگا بجائیں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ جو جو رب نے نعمت دیا اسے بیان کریں کیا مطلب یہ نہ کہیں اے بخار میں نے گھر کو رٹھ ہے اے مصیبت میں نے ہوتے آئیے یہ تمام مصیبتوں نے ہمارے گھر کا دروازہ دیکھ لیا اوئے تکلیفیں ہمیں اوئے ناداری ہمیں اوئے مصیبتیں ہمیں یوں نہیں بلکہ نعمت گن آج تو کہتا ہے میری آنکھوں کی بینائی کمزور ہوئی تو دیکھ ان کو جن کی آنکھیں نہیں ہیں تو کہہ اللہ کا شکر ہے آج تو کہتا ہے میرا جسم میں میرے پاؤں کمزور ہوئے تو دیکھ ان کو جو پاؤں کے بغیر ہیں اور آج تو کہتا ہے میرے پاس مال کم ہے تو انہیں دیکھ جن پر کچھ بھی نہیں ہے اور اس کو بیان کر اللہ کی نعمت کو مصیبت کو چھپا رب تیرے اوپر رحمتیں نازل کریں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ اللَّمَ الشَّبِّرَ مَدْ عُسْمَانِ رَحْمَ اللَّهِ صَضْلُ الْبَارِي شرح بخاری میں فرماتے ہیں فَحَدِّسْ سے مراد حضور کی حدیث ہے اس لئے اللہ نے حضور کی حدیثوں کا امر لیا حجت بنایا تو یہ گیارہ نمبر پر اترنے والی صورت گیارہ آیات پر مشتمل صورت اللہ نے آپ کو اور ہمارے لیے یہ ہدایت کا سامان ہوتا رہا ہے جس نے لے لیا وہ خوش قسمت جو محروم رہا اور آپ اسے بھی لینے کی توفیق عطا فرمائے اَكُولُكَوْ لِي هَازَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهِ وَآخَرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمَ